موسیقی 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 میں تیری بہت بڑی فان ہے اور یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے ترے ویڈیوز دیکھتی رہتی ہے پھر وہ فولو کرتی ہے تو میں حسن لگیا میں نے کہا تر کو جلا نو رہی ہے مجھ سے کہتا نہیں بھائی کیسی بات کر رہا ہے میں کو جلا نو کی تر سے کہتا بات کچھ ہو رہا ہے میں نے کہا بولا کھل کے بتا کیا چکر ہے کہتا یار میں جب بھی کبھی اپنی وائف کے پاس میں جاتا ہوں کوئی problem discuss کرنے کے لئے یا میری زندگی میں میرے کو مطلب غصہ آیا ہوتا ہے کسی situation کے اوپر تو بلکل ریلیکس ہو کر کے سامنے سے بولتی ہے کہ یہ آسان ہے سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا میں کہا تو پھر کہتا ہے پھر پھر میرے کو اور غصہ آجاتا ہے اور ہمیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تیری وجہ سے میری وجہ سے کیسے کہتا ہے میں بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کو میں بولتا ہوں کہ یہ سب صرف باتیں ہیں جو کہنے اور سننے میں اچھی لگتی ہیں اصلیت میں زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی تو سمجھ رہی ہے یہاں پر بیٹھ کر کے ایک بار آ کر کے دیکھ میرے آفس میں تب تجھے سمجھ آ جائے گا چار دن کے لئے کلائنٹ سے ڈیل کر کے دیکھ تب تر کو سمجھ آئے گا کہ کیا آسان ہے میں نے کہا یار تو کہہ رہا ہے کہ یہ اصلیت نہیں ہے تو تیرے حساب سے کیا ہے اصلیت اگر تو کہتا ہے کہ آسان ہے اصلیت نہیں ہے تو اصلیت کیا ہے تو وہ اس نے اپنے پوری کی پوری لسٹ اٹھا کر کے میرے سامنے رہ دی اپنی لائف کی جتنی بھی اس کی پرابلمز تھی سب سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا کہتا سنڈیب ایک بات بتا تو کبھی پرانے دلی گیا ہے میں رہاں بہت بار گیا ہوں کہتا وہاں پہ وہاں کی گلیوں میں پتلی پتلی جو گلیاں ہوتی ہیں وہاں پہ گاڑی چلانا آسان ہے میں اس کو دیکھ رہا لیکن میں نے کچھ بولا نہیں وہ یہ پتا تھا بھرا ہوا ہے نکلنے تو میں نے تو پھر اس کے بعد میں کہتا کہتا ایک چھوٹی سی دکان میں صبح سے رات تا بیٹھے بیٹھے رہنے اور پکتے رہنے کیا آسان ہے میں کوئی تب تھوڑی سی ہسی آئی میں نے کہا بھائی تو پوچھ رہا ہے بتا رہا ہے کہتا بتا رہا ہوں ابھی رکھ جا تیر کو سارا بتا رہا ہوں کہتا تو سوچ بھی نہیں سکتا سپنے میں کہ ہمارے بزنس کی کیا حالت ہو چکی ہے آج کے ٹائم میں ہماری لائن کے اندر اتنا کمپٹیشن ہے اتنا کمپٹیشن ہے کہ لوگ پچاس پچاس روپے کے پیچے مال چھوڑ داتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر کہتا کہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ میرے کو آٹھ لاکھ روپے لینے تھے ایک پارٹی سے اور وہ پارٹی ڈوب گئی کہتا چل ایک بات بتا اگر تُو میری جگہ پر ہے اور اتنی ساری مشکلوں کے باوجود ملدہ اتنے گندے دن کے بعد میں تھکا ہوا تُو گھر پہ آئے ایک دن تیرا موڈ خراب ہو اور گھر پہ آ کر کے تیری وائیس سے تیری لڑائی ہو جائے تب بھی تُو کہے گا آسان ہے میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا بھائی پوچھ رہا ہے بتا رہا ہے میں نے کہا کہا تھا میں نے بتا دیا جو بتانا تھا اب تُو بتا مجھے کہ کیا آسان ہے کیا نہیں ہے میں نے کہا تُو ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ہل گیا کہتا کیا میں نے کہا تُو ٹھیک کہہ رہا ہے میں کیا بتاؤں تجھے تُو ٹھیک کہہ رہا ہے تُو بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ سچ میں اصلیت میں اس دنیا میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا یہ صرف ایک illusion ہے تُو خوش ہو گیا excited یہ تم خوش ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا بڑھ بڑھانے لگیا یہ تو ہوتا نہیں ہے من میں اپنے تو ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اپنا فون ملانے لگیا اور ساتھ ساتھ میں بولنے لگیا آرہے مجھے پتہ تھا یہ سب صرف سٹیج پر بولنے کے لئے ہوتا ہے تو میرا بھائی ہے مجھے جھوٹ تھوڑی نہ بولے گا تو اس نے فون ملا گر کے میرے کو دے دیا کہتا بول میں کیا بولوں کہتا وہی بول جو مجھے بولا تھا میں نے کون ہے لائن پہ گیتا تیری بھابی بول میں نے بول دیا میں نے بول دیا میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے آسان ہے نام کی اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی ریالیٹی نہیں ہے یہ صرف ایک illusion ہے بات ختم اس میں فون لیا سن لیا یہ آپ اور کچھ سننا ہے ہو گئی تسلی سن لیا سندگی پہشوری سے بس ہو گیا میں نے کہا بھائی ایک منٹ بات تو ختم کرنے دے میں نے اسے فون لیا واپس سے فون لے کر کے بولا میں نے کہا ہاں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ آسان ہے نام کی اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی اصلیت نہیں ہے یہ صرف ایک illusion ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ بھی ایک illusion ہے میں نے کہا اور آپ کی اوپر ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کونسا illusion چنتے ہو جس illusion کو آپ آج چنو گے کل وہ آپ کی ریالیٹی بن جائے گا صاف ہے